ارے ہی رے اونٹ کے موں میں زیرہ یہ کہاوت کیسے بنی اس کی کہانی ہی سنا دو او بھائی یہ پرانے وقتوں کی بات ہے کسی جنگل کے ساتھ گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اس کے پاس ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا وہ اپنے گھوڑے کو بہت زیادہ چارہ کھلاتا اس کی دیکھ بال کرتا لیکن اونٹ کو کچھ خاص نہ کھلاتا تو آخر کار ایک دن اونٹ نے کہا بھائی ہمارا بھی تو کچھ خیال کرو تو مالک نے کہا بھائی میں تو برابر کی چیزیں دیتا ہوں خوراک تو روزہ نہ آپ کو بھی دیتا ہوں لہٰذا یہ کہہ کر زیرہ جو ہوتا ہے اس کا ایک ذرہ اونٹ کے موں میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی گھوڑے کو چارہ دے دیا کافی زیادہ تو مالک نے کہا دیکھو میں نے آپ کو بھی کھانے کو دیا اور اس کو بھی تو یہ تو حساب برابر ہوا ارے بھائی یہ زیرہ کیا ہوتا ہے ارے اللو کے کان زیرے والا رائتہ نہیں کھایا کبھی اگر رائتے میں تم نے دیکھا ہوگا زیرہ بھی ڈالتا ہے تو خیر وہ اونٹ جو تہا اس نے جب دیکھا کہ اس کا مالک اس سے نانسافی کرتا ہے تو ایک دن وہ رات کو ایسا غائب ہوا وہ گھر سے نکلا اور جنگل میں بھاگ گیا اور پھر مالک اسے ڈھونٹا ہی رہ گیا کسی بندے نے کہا بھائی آخر اونٹ کیسے چلا گیا کہتا ہے یار میں نے تو زیرے کا ایک دھانا رات کو موں میں ڈالا اس کو کھانے کے لیے تو وہ شاید ناراض ہو گیا تو اس بندے نے کہا ابھی کتنا بے وکوف ہے جب اونٹ کے موں میں زیرہ ڈالو گے تو وہ بھاگے گئی نا اچھا چاب سمجھا یعنی ریکوائرمنٹ سے بہت کم اگر کھانے کو دیا جائے یا کوئی بھی کام ہو تو اسے ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں اونٹ کے موں میں زیرہ دوسرا لفظ میں بولے تو گورمنٹ ٹیکس تو بڑا کٹھا کرتی ہے لیکن عوام کو ریلیف اتنا ہی دیتی ہے جیسا کہ اونٹ کے موں میں زیرہ ہاں 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 جیسے پیپر سر پہ آئے پڑے ہیں اور ہماری تیاری ایسی ہے جیسے اونٹ کے موں میں زیرہ ہسو نہیں بھئی مثال تیرے سے بڑی فٹ ہے موسیقی